میرا گھر بیچ میں آرہا نقشیں بدل جاتے ہیں رستیں بدل جاتے ہیں منصوبیں بدل جاتے ہیں مگر میرے پاک رب کا پاک گھر آئے رون دیا جاتا ہے جنہوں نے مصدوں کو روندہ ہے میرا رب ان کو نہیں روندے گا کسی کا دل دکھانا منع ہے اپنا دکھیا دل دکھانا منع نہیں تو میں کسی کا دل دکھاتا نہیں ہوں اپنا دکھیا دل دکھاتا ہوں زخم زخم ہے تنہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہ میرے عزیزوں میرے نوجوانوں یہ سروں کے بال نہیں اللہ کا وبال ہے حرام ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا دل دکھانا ہے یہ پہچان بھی ایک خاص بات ہوتی ہے نہیں پہچانا نہیں جانا تو میرے نبی علیہ السلام کو نہیں پہچانا ابو جہل نے پہچانا ہے ابو لہب نے پہچانا ہے ہتبہ اور شہبہ نے پہچانا ہے خوائد ملت اسلامیہ امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامد براکاتوں خوائد ملت اسلامیہ اس لئے کہتا ہوں پورا عالم اسلام ان پہ نگاہ رکھے ہوئے آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہوں کہ میری نسلوں کے لئے دعا فرمائیں اللہ دین کا کام لے میں آپ کی تین نسلوں سے آگے فرمائیے آگے تین نسلوں سے کفر کو کامتا دیکھ رہا سبحان اللہ دشمن بھی امت کا نہیں اللہ کے نبی کا دشمن کہ میرا نام میرے نبی کے دشمنوں میں تو نہیں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سنت کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ کانٹے ہیں جھاڑیاں ہیں خدر و گھاس ہیں جو رسم و رواج ہیں جو وضا قطع ہیں جو بودھ و باش ہیں یہ سب جھاڑیاں ہیں کیا ہیں جھاڑیاں ہیں وہی عشق کی خاصیت ایک خانہ بخانہ ایک سینہ بسینہ بجے ہوئے چولے سے کوئی آگ نہیں لیتا ہے کشمیر میں بھی پشاور میں بھی وہ زمانہ جب دیا سلائی نہیں ہوتی تھی ماچس نہیں تھی آگ ایک دم سے جلدی سے حاصل کرنے کا اور ہر گھر میں حاصل کرنے کا نظام نہیں تھا تو پھر ترتیب یہ ہوا کرتی تھی ہمارے حضرت تشریف فرما ہے سب حضرات معلوم ہے کہ پھر جس گھر میں چولا جل رہا ہوتا تھا تنور جل رہا ہوتا تھا پڑوسی اس گھر میں جا کر وہاں سے آگ لے کر پھر اپنے بجے ہوئے چولوں کو جلاتے تھے فرمایے پھر فرمایے جن گھروں میں چولے بجے ہوئے تھے وہاں جاتے تھے آگ لینے یا جلتے ہوئے چولے سے آگ لیتے جس گھر میں آگ جل رہی ہوتی تھی تنور جل رہا ہے چولا جل رہا ہے وہاں سے وہ آگ لے کر آتے تھے بجے ہوئے چولے سے کوئی آگ نہیں لیتا ہے آج اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہو کفر اور کافر اسلام کے راستے میں اتنا رکاوٹ نہیں ہے اور کافروں کے بدبخت خاکے اور ملحوس مضامین بدبودار تحریریں اسلام کے راستے میں اتنی رکاوٹ نہیں ہے جتنا امت مسلمہ کی اپنی بدعمالیاں رکاوٹ کفر میرے نبی علیہ السلام کا دل اتنا نہیں دکھاتا ہے جتنا اپنی امت دکھا رہی ہے فرمائیے کچھ تو فرمائیے حقیقت ہے یا نہیں حضرت شیخ مصلح الدین سعادی شرازی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں دوشت کی تین قسمیں یہ سبق ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اس میں ساتھ ساتھ ہم نے دہرانا ہے یہیں سبق بھی ہوگا یہیں انشاءاللہ تقرار بھی ہو جائے گا اور یہیں تقرار ہو جائے گا اذا تقرر القلام علی السمع تقرر فی القلب تو پھر دل میں اترتا ہے حق یہی ہے کہ دل میں اتر جائے دل میں اتر جائے کانوں سے تقرا کے چلا جائے پھر وہ علم نہیں ہے وہ الفاظ ہیں وہ جو اندر اتر جائے اور پھر وہ اندر سے انقلاب پیدا کر آئے پھر ظاہر کو وہ علم کے مطابق بنائے وہ علم نافع ہوتا ہے میرے محبوب میرے حبیب میرے آقا میرے مولا ہم سب کے نبی سارے نبیوں کے نبی دونوں جہانوں کے نبی زمین و آسمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا دعا مانگتے ہوئے اللہم انی اشانوک علما نافعا اور پھر آپ نے پناہ مانگتے ہوئے ایک دعا مانگی ہے ایک پناہ مانگی ہے ایک رب سے دعا مانگی ہے ایک رب کی پناہ مانگی ہے اللہم انی اعوذ بی کا من علم لا ينفع تو گویا علم نافع کی دعا مانگی ہے علم نافع کی دعا مانگی ہے علم غیر نافع سے پناہ مانگی فرمائیے علم غیر نافع سے پناہ مانگی ہے اب ہمیں کیسے معلوم ہوگا سمر باغ میں سمر باغ تو باغ ہے پھر سمر بھی ہے سبحان اللہ یہ کوئی الہامی نام ہے سمر باغ یہ رکھا نہیں یہ رکھوایا گیا ہے سمر باغ کتنا پیارا نام ہے سمر باغ باغ پھر سمر بھی ہو سبحان اللہ تو گویا مصمر ہے اس کا معنی یہ ہے سمر باغ کے رہنے والوں کے دل باغ باغ ہیں اور پھر زندگی مصمر ہے سمر آور ہے بار آور ہے الحمدللہ پیشاور میں سمر باغ حق تعالیٰ شان ہو کا انعام ہے کرم ہے فضل ہے درہا میرے ساتھ آپ ارشاد فرمائیے یہ تو ہماری مجلس ہے اور مسجد کا کیا نام ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ